بلیڈ پریشر اسے سسٹولک پریشر کہتے ہیں دڑکنوں کے درمیانی وقفہ میں جب دل ساکن ہوتا ہے تو بلیڈ پریشر کی سطح کم ہو جاتی ہے اس کو ڈائیہ سسٹولک پریشر کہتے ہیں بلیڈ پریشر کم ہو یا زیادہ دونوں ہی صورتوں میں نقصاندہ ہوتا ہے لیکن اس کا بڑھ جانا کئی دیگر بماریوں کی وجہ بن سکتا ہے اس سے نجات کے لیے اگر چند اقدامات فوری طور پر کر لیے جائیں تو یہ نہ صرف کنٹرول ہو سکتا ہے بلکہ مسکل عمل سے نارمل بھی رہ سکتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحت و شکزہ کا استعمال اپنی کھانے پینے کی عدات میں تبدیلی لاکل بلیڈ پریشر میں اس قدر نمائیں کمی کی جا سکتی ہے جتنی کے بلیڈ پریشر کی ادوائیات سے کی جا سکتی ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ بہت زیادہ پھل اور سبجیوں کے استعمال بغیر چھنے آٹے کی روٹی اور دلیا کھانے سے بھی بلیڈ پریشر میں نمائیں کمی آتی ہے ساتھ ساتھ گوشت، مرگی اور مچھلی کی مناسب مقدار اپنی حراغ میں شامل رکھیں کم چکنائی والا دودھ اور اس سے تیار کردہ مصنوعات بھی مفید ہیں نمبر دو جسمانی سرگرمی صحت مت زندگی گزارنے کے لیے جسمانی سرگرمی ناگزیر ہے جسمانی سرگرمی سے مراد صرف ورزش، جاغنگ اور دیگر مشکلیں نہیں ہوتی جنہیں کرنا عموماً لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے بلکہ روزانہ صرف تیس منٹ تیز سے چلنے باغبانی اور کوئی دوسری سرگرمی کے ذریعے سے بھی آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں یہ حدف آپ دن میں تین مرتبہ دس دس منٹ کی چہل قدمی سے یا پھر سیڑیاں چڑھنے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بلشبہ بہت زیادہ نمک کا استعمال بلیڈ پریشر میں اضافہ کر سکتا ہے لیکن نمک کا انتہائی پرہیز بھی ترس نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے بلیڈ پریشر میں بہت زیادہ کمی واقعہ ہو سکتی ہے نمک کے استعمال کے سسلے میں میانہ روی تیار کرنی چاہیے اس بات کو بھی نترانداز نہیں کرنا چاہیے کہ تیار شدہ اور ڈبابند غزاؤں میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لئے گھر میں تیار کردہ تازہ کھانا صحت کے لئے بہت بہتر ہے سوڈیم کی مقدار کو دیگر متنی الیکٹرولائٹس کیلشیم مگنیشیم اور حصوصا پوٹیشیم کے اضافی استعمال کے ذریعے متوازن کیا جا سکتا ہے نمبر چار ڈپریشن ڈپریشن کسی بھی قسم کا تناؤں اور غصہ دل کی دھڑکن اور بلیڈ پریشر میں اضافہ کرتا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ یہ اضافہ مستقل ہوتا جاتا ہے یہ کہنا کہ اس سے دور رہنے کی کوشش کریں تو آج کے دور میں یہ ممکن نہیں اس لئے اس سے نجات کے لئے کوئی دوسرا طریقہ اتیار کرنا چاہیے جب بھی آپ تناؤں محسوس کریں یا غصے میں ہوں تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آہستہ آہستہ لمبے سانس لیں اور آہستہ آہستہ سانس کو ہارج کریں یہ عمل دن میں تین مرتبہ ضرور کریں نمبر پانچ کولیسٹرول پر کنٹرول تحقیق کے مطابق جیسے جیسے کولیسٹرول کم ہوتا ہے بلیڈ پریشر بھی کم ہوتا جاتا ہے کچھ لوگوں میں جینیاتی طور پر ہی بہت زیادہ کولیسٹرول پیدا کرنے کا رجان ہوتا ہے ہون میں شامل کولیسٹرول کا اسی فیصد جگر میں بنتا ہے ساتھ ہی کولیسٹرول کو ادوائیات سے کنٹرول کرنے کی بجائے نیا سین ویٹامنز کا استعمال مفید رہتا ہے یہ برے کولیسٹرول یعنی LDL کو کم اور اچھے کولیسٹرول یعنی HDL کو بڑھاتا ہے ساتھ ہی مچھلی زیادہ کھائیں کیونکہ اس میں دل کی حفاظت کرنے کی صحیحیت مجود ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ